موسیقی کہ وہ کس طریقے سے اپنے سماج میں سرکار کے دوارہ تمام جسو بیدائیں چل رہے ہیں ان کو دے یا سرکار کی کچھ غلط نیتیوں کی وجہ سے اس کے سماج کا اگر کہیں نہ کہیں کچھ وناش ہو رہا ہے تو وہ اس کو روک سکے تو ایسی ایک مسنری میرے ساتھ ہے بی آر گوتم جی کیونکہ میں آفس میں تھا تو بی آر گوتم جی نے تمام چیزیں مجھے کاشی رام جی کے بارے میں بتائی ہیں تو مجھے بہت اچھی لگی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی کاشی رام جی کے بارے میں ایکچوال میں پتا لگی کاشی رام کون تھے سب کو پتا ہے کہاں انہوں نے جوب کی ساری چیزیں اور پھر وہ پارٹی بنا لی لیکن ایکچوال میں جو کاشی رام تھے اندر سے وہ بی آر گوتم جی بتائیں کیونکہ میں ہی ساری باتیں نہیں بتائیں گوتم جی سواگت ہے آپ آپ کا پوچھنے کے لئے دھنے بات میں دیتا ہوں تو میں آج اسے سنکپ لیتا ہوں کی بابا صاحب کا بردے پورا دیسے ہی میں منائے جائے گا وہ ابھی ایک دن نہیں منائے جائے گا چودے اپریل سے پورا مند تک ہی منائے جائے گا ان کے اندر ایک جوالا مانور صاحب کے اندر ایک جوالا اندر سے نکلے کہ اس کار کو میں کر کے دکھاؤں گا پھر مانور صاحب ایک تیراکی بھی تھے تیراکی بھی تھے پہلی بار پتا لگ رہا ہے اور مانور صاحب ایک ڈوبکی لگاتے تھے تو ڈوبکی لگا کر سیپ نکالتے تھے مانور صاحب اس ندیوں کے سے تو اپنے پریبار کا پالن پورسل کرتے تھے اور پالن پورسل کرتے ہوئے اور مانور صاحب اپنے لائف میں سکھ کو اپنے بہتک سکھ سوارت کو تیاک کر کے پوری سورسز پوری سماج کے لیے انہیں کام کرنا سرو کر دیا اچھا ٹھیک ہے آپ سے جب ملے کوئی آپ کے اور کاشی رام جی کی بیچ کا جیسے آپ ڈیلی میں جب ان سے ملے تو آپ کے اور کاشی رام جی کی بیچ کا کوئی قصہ ہو یہ ہے سر کی مانور صاحب کو تو لوگ پہلے کم جانتے تھے اور جب مانور صاحب کو ہم لوگوں نے نام سنا بہتک سوارت پارٹی تو پہلے تو ہم مانور صاحب کی بھی سامن بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مانور صاحب سائی باتیں بابا صاحب کا سارا لیٹریٹریچر اور سارے پارٹیوں کو بابا صاحب یہ مانور صاحب نے دیکھا تو مانور صاحب کو من میں وہ تھنکنگ پیدا ہوئی کہ جو یہ پارٹیاں اس دیس میں کسی پرکار کی جانتے ہیں کوئی بھی پارٹی ہو ایک سوائے جید ہم کسی پارٹی کے نام بدنام نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے من میں یہ ہوا کہ یہ لوگ ہمارا بھلا کرنے والا نہیں ہے تو اس کے پرتی مانور صاحب نے دیر رات کرنا شروع کر دیا لوگوں کے مانور صاحب ہم لوگوں سے سمپرک ہوا بورٹ کلپ ہوا کہیں پروگرام ہوا وہاں ہوا اور مانور صاحب کو ہم لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے تھے مانور صاحب چلتے تھے تو مانور صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے جو سوفسی سماد ہمارا پیڑی سماد ہے سوڑیوں سے جو ستایا گیا ہے ان کے اوپر کسی پرکار کی اگر پرسانی آتی ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے میٹنگ کیجئے اور لوگوں کے پاس جائیے اور بتائیے اور اپنا جو ایک اوٹ کی قیمت ہوتی ہے اس قیمت کو بتائیے کہ اس اوٹ سے ہم کیا بن سکتے ہیں یہی ایک ایسا اوٹ کے قیمت ہے کہ راجنیت شیطر میں آنے سے اسے سے آپ سارے دروازے کھوڑ سکتے ہیں مانور صاحب کا یہ لوگوں کے پرتے سو جھاؤ تھا جسے سے آپ سارے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بوٹ کا سمجھ میں آگیا لیکن ایک کبھی بیٹھ کر آپ سے بات کی ہو کہ میں وی آر گوتم میں یہ چاہتا ہوں مانور صاحب یہ ہم لوگوں سو جھاؤ دیتے تھے بیٹھا کر کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بات کہنے کے لئے اگر آپ کسی ایک کے پاس جاتے ہیں اگر وہ آپ کے بات نہیں سنتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیجئے پھر دوسرے کے پاس جائیے پھر تسرے کے پاس جائیے یہ ہمارا جو مومنٹ ہے مانور صاحب نے بولا کارسی رام صاحب نے کہی جو ہمارا مومنٹ ہے اس مومنٹ کے ہم لوگوں کو آگے بڑھانا ہے تو پہلے جاتو سماج کو جھوڑنا شروع کیا مانور صاحب نے اور مانور صاحب یہ کہ اور تھنکے ہیں کہ جو jog جو جب جو جسے ملائی تھے جسے جble جس کی سمجھ میں آ گیا وہ مانور صاحب سے جھوڑے جب وہ مانور صاحب سے جھوڑے تو مانور صاحب کو بہت خوشی ہوا تو مانور صاحب ہم لوگ سمجھاتے تھے کہ لوگ گورنمنٹ ایمپلائی ہیں اور آپ لوگ آن ایمپلائیڈ ہیں آپ لوگ مجدوری کرتے ہیں تو آپ لوگ میں پاس تو دھنا آئے گا نہیں تنی کہ کہاں سے تنی دھن دوگے اور کسی سنستھا کو یا کسی پارٹی کو چلانے کے لیے کچھ دھن کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں دے کر کے آپ لوگ کم کم ایک روپیہ کی مدد کیجئے مانور صاحب ہم لوگوں کو سوچھاؤ دیتے تھے کہ آپ لوگ ایک روپیہ اکٹھا کیجئے مہینے میں ایک روپیہ ایک دن میں ایک کریں گے تو کم کم تیس روپیہ ہوگا تو ہم کو اپنے لیے وہ نہیں چاہیے وہ پیسہ کوئی پروگرام ہے چھوٹا موٹا یا کہیں جانا ہے یا کسی کو کسی پرکار کے دکھ تکلیف ہے تو آپ وہاں ان کی مدد کر سکتے ہیں اور مانور صاحب نے کرول باغ میں ایک چھوٹا سا آپ اس لیے تو مانور صاحب نے پہلے بام سے بنائے پھر ڈی ایس پھور بنائے ڈی ایس پھور سے کوئی چنج کر کے پھر انہوں نے بہجن سماج پارٹی کا سن چوراسے میں اس کا ادھگاٹن کیے تو جب ادھگاٹن کیے تو اس سمائے جو بہجن سماج پارٹی تھی مانور صاحب کا تھی بہجن سماج پارٹی تو ہم نے بنا دیا لیکن اس بہجن سماج پارٹی کہ کارما کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں کیا کرنا چاہیے مانور صاحب نے بولا لوگوں سے پوچھتے تھے تو سب لوگ کہتے کہ مانور صاحب آپ ہی بتائیں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہجن سماج پارٹی کہ مومینڈ کو کارما کو آگے بڑھانے کے لیے سور پر تھام ہم لوگوں کو اس تھی اس تھی وہ بھی اس تھی کے لوگوں جو آگے ہیں لیکن سور پر تھام آپ جو جاتو چمار ہیں نانک دھانک جاتو چمار سور پر تھام تو آپ چماروں کو جوڑیے مانور صاحب ہی شروع تھا کہ جب اس دیش میں چمار لوگ جب اکٹھا ہوں گے جب ہمارا سنگٹھن مجبوت ہوگا جب الیکشن پریڈ آئے گا تو جب ہم کو پرسنٹیج ہوگا تو اس سمائے مانور صاحب ہی بتاتے تھے کہ اس سمائے تو آٹھ پرسنٹ رول تھا کہ آٹھ پرسنٹ جس کو اوٹ ملے گا اس کے پارٹے راشتی ہوگی تو مانور صاحب ہی سمجھاتے تھے کہ آپ لوگ جیتنے کی کوشش اب ہی نہیں ہیں تو پرسنٹ ڈجباران کی کوشش کی گئے تاکہ جو آپ کے سامنے دو دوسری پارٹیاں آپ کے اوٹ سے راج کر رہی ہیں ہمارے آپ کے اوپر تو جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ ان کا اتنی پرسنٹیج اوٹ ہے تو مانور صاحب یہ بات اور بھی کہتے تھے کہ جس طرح سے سرف ہوتا ہے وہ آپ کو کاتے یا نہ کاتے لیکن جب سرف کو آپ دیکھیں گے تو آپ بھائبیت ہو جائیں گے کہ کہیں کاتے لے تو اس طرح سے بہجن سمائج پارٹے کے جو اس تھاپنا ہوا ہے نیلا جھنڈا اور اتنی بڑا بسال ہاتھی تو ہمارا سمائج بہت بڑا ہے اور اس لئے ہمارا جو چوناؤ چن ہاتھی ہی رہے گا اور جھنڈا کے بتائے گا کہ جو جھنڈا نیلا جھنڈا نیلا آسمان نیلا دلتی اس لئے سمانتا جو جھنڈا نیلا دلتی جو جھنڈا نیلا تو مجھے اپنے اپنے گھر سے آٹا لے کر آنا اور اپنے گھر گھر سے کھانا بھی بنا کر لے آنا تو جو جو گیاں جل گئی ہے جن کے بچے بھوکے ہیں جن کے بچے بھوکے ہیں روٹی لاؤ گے تو ان کو روٹی دینا تو رن تو کھانا نہیں بنا پا ہوگے آٹا لینا تو آٹا دینا تو دلی میں ساہب کا یہ بھی نارا لگا ہے ساہب نے گھوم گھوم پر دیکھا کہ جو جاتو شمار جو جتنی گریب آدمی سوسیس پیڈی سما جو ساہب بتاتے تھے کہیں نالے کے کن ڈیوٹی دارے اور کڑی دارے اپنا جگہ 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 ڈھوپڈی ڈال کر لو گجارہ کر رہے ہیں تو ان کا نداز کھسے ہوگا یا سرکاری جمین تھی اس لیے سامن سرکاری جمین پر نام دیا جو جامن سرکاری ہے وہ جامن ہماری ہے تو یہ ساری چیز تھی دیکھیں تو اسٹو یہ وی آر ڈیوٹی دوسری ہے اور کاشی رام جی کے ساتھ نے منے کام کیا ہوا ہے آفیس میں تھے میرے اور میرے ان سے بار طلاب چل رہی تو بہت سارے کسیے انہوں نے بتائیں اور بتائیے اور سر دوسر کی بات صاحب اپنے ڈریپ پر اپنے کپڑے پر کبھی دیا نہیں نہیں دیے آج کل تو لوگ لاکھوں کا پہن رہے ہیں صاحب جو چپل پہن کر چلتے تھے اور ان کا کپڑا تھا تو ہم لوگ ان کو دیتے تھے صاحب وہاں صاحب ہی کپڑا پہنے رہ گر پورا میں جو آپس ہے کہتے پہن لیں گے تو صاحب ایک کپڑا دو دو تین تین دن سا پہنے چاہتے تھے کہتے تھے نہیں نہیں ہمارا سما تو دہ دست دین ایک کپڑا پہن تھا مہینوں تک ایک کپڑا پہن تھا ان کے پاس تو ہے نہیں تو ہم کپڑے پہن کر کیا کریں گے دیکھئے لیڈرشپ اور لیڈر کے پاسٹ کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو اندر سے من بھر جاتا ہے کہ دیکھئے کتنی بڑی سونس تھی اور کتنا بڑا دائرہ تھا ان کا سوچ کا اور کام کرنے کا لیکن بی آر گوتم جی ابھی جو لوگ ہیں کاشی رام جی کا نام لے کر میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں کاشی رام جی کا نام لے کر جو لوگ ابھی جس سکس نے کپڑے بدلنا نہیں آج وہ لوگ روج لاکھوں کے کپڑے پہنتے ہیں میں بہجن سماس کے تمام لیڈروں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیا کہیں گے کیا کاشی رام جی کا سپنا وہ لوگ پھولا کر رہے ہیں لیکن اس میں جیدہ 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 جو جاتو لوگوں کا جو جاتو چمار ہیں ان کا کافی سہیوگ تھا اور انہیں کے بل پر صاحب نے بہت بڑا سنگٹھن بنایا پھر سر کیا ہوا کہ اس سمائے مانوبر صاحب بولے پتھکار صاحب سے کہ دیکھئے ہم تو گھوڑا تیار کر دیا اور میری گھوڑے کی کیمت اتنی لگ گئی دس ان لاک کروڑوں لگ رہی ہے تو ہم تو گھوڑا تیار کرتے رہے گے اور ہمارا گھوڑا بکتا رہے گا کم سکم اس گھوڑے کا تو سمائن ہوگا وہ دھنامان مینس کے بجے ایک جامبل دی ہے کہ جو گھوڑا کی کیمت دس روپیا نہیں تھی تو اس کی کروڑوں میں کم سکم دس گھوڑا تو دھنامان بن جائے گا اور پھر ہم گھوڑا تیار کریں گے اور ہمارا گھوڑا بکتا رہے گا اور دھنامانا ہوتا رہے گا تو مانور کی تھنکیں تھی ان کو دل میں ایسا نہیں تھا کہ ہمارا بیدھائک بگ گیا اس پر کوئی کسی پرکار کا اپجیکشن نہیں لگائے کہیں ٹھیک بھائی گھوڑا تیار ہو گیا بگ گیا جس کو کھرید نہ کھرید لے کم سکم یہ گھوڑا تو سادھم سمپن ہو جائے گا اب دوسرے گھوڑے کا تیار کریں گے اگر اس کے من میں آئے گا بگ گھوڑا تکا ہی رہے گا وہ بدلے گا نہیں تو یہی ساری بھائی مانور صاحب کے ایک بار بات ہوئی سر دلیو سنگھ تفان تھے تو جب بھوڑا سماج پارٹی راشتری پارٹی نہیں ہوئی تھی 98 کی بات بتا رہا ہوں سنگٹھن تو تیار ہو گیا ہے راشتری پارٹی جب نہیں ہوئی تھی تو دلیو سنگھ تفان تھے سر حریانہ کے رہنے والے وہ کنڈکٹر تھے تو بس سے وہ رجائن دے دی بس میں کنڈکٹر تھے تو ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا تو مانور صاحب کے ساتھ او بھی لگے رہتے تھے مانور صاحب جگن 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 جاتے تھے مانور صاحب جب ان کو ٹکر دی چونہ اوچین اونٹ تھا کامل تو ہر گئے تو مانور صاحب بھی کتے اپنی جگی کے اوپر چار پوٹ آٹھ پوٹ جھنڈے لگا تاکہ لوگ دیکھیں تو آپ کا یہ چونہ اوچین دے کہ لوگ بھائیبیت ہو جائیں گے کہ یہ کہاں سے سرپ تو کاتے گا نہیں مانور بولتے تھے سرپ تو کاتے نہیں آئے گا وہاں سے لیکن سرپ دیکھ کر آپ بھائیبیت ہو جائیں گے کہ آج نہیں تو کلے کاتے گا اس طرح سے جو بہجن سمائے پاٹری آپ لوگ تیار کر رہے ہیں ہمارے کے لئے نہیں تیار کر رہے ہیں آپ لوگوں کو سگنڈھن تیار کر رہا ہے تو کافی بھائیبیت ہوں گے اور آنے والے سمائے میں آپ سکتہ میں آئیں گے اور اس کے بات آپ کے بھگر ایسا سنگٹرم بنایں گے کہ آپ کے بھگر کسی کے سرکار نہیں چلے گی اتنی سنگٹھی تاپل ہوئیے اور اپنے ڈریس پر سر کبھی دھیانے نہیں دی یہاں تک سر کی کھانے پر دھیان نہیں دی یہ ایک بات کی بات ہے سر صاحب بھوم پھر کے آئے صاحب تو جاہے نکل جاتے دیدس مل جاتے تھے میٹنگ کرتے تھے ایک بات سر رات کو رات کو گیارہ بارہ بجے آئے کارول باگ گئے تو ہاں جاہے سنگھ جاہے نام کا صاحب بنایا تھے کہ جو چندہ اگرہ دیتے ہیں آپ ہی رکھنا انسے سر سے کوئی پیسے کتو کوئی مطلب ہے ہی نہیں تھا سر سے کسی پرکار کے پیسے سے نہیں مطلب تھا انسے مطلب تھا سر سے تو رات میں سر جاتے تھے گھوم گھام کے تو سر دیکھا کہ چاہ بنایا سر و باسی روٹی پڑی تھی دو دین کی روٹیاں تو اس کو سر روالے اور چاہ بھی پڑی تھی روالے پھر اس روٹی کو کھائے پھر صاحب سوگے پھر ایسے صاحب کرتے تھے کھانے کی چندہ نہیں کرتے تھے پھر ایک بار سے گھومتے گھومتے اور بھی صاحب گئے تھے جس کو بنایا تھے پیسے جس کو کچھا دخس بنایا تھے کہ پیسے آپ سماننا جب صاحب گھوم پر گئے تھے اچانک جب وہاں چاپا مارے تو دیکھے تھی جے رام جے سنگھ کو جس کو کچھا دخس بنایا تھے وہ دیکھے صاحب تو وہ مرگا کھا رہا ہے مرگا کھا رہا ہے صاحب بہت گصہ ہوئے کہ ہم کو لوگوں ایک اکو روپیا چندہ دیتے ہیں اب تو مرگا کھا رہے ہو پھر صاحب نے کہا کہ آپ اس سنگٹھن میں آپ کام کرنے لائک نہیں ہو آپ جا سکتے ہیں آپ یہ آنا نہیں تو صاحب نے بہت دکھ جھیلا یہاں تک صاحب نے صاحب نے یہ بھی جب صاحب نے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چاہیے صاحب نے بولا ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو دھن چاہیے آپ کو پیسے چاہیے ملکہ ساری پارٹیاں جب بہت دکھن سماج پارٹی کو صاحب نے تیار کر دیا تو سارے ہر طرح سے راجیو گاندی سے لے کرنیدرہ صاحب کوئی راشپردی بنانے کارا کوئی کیا بنانے کارا لیکن مانور صاحب کہا ہے کہ ہم کو ہم اپنے سماج کا بھلا راشپتی بن کر نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم کو بنانا ہی ہے تو جب ہمارا بہمت آئے ہم کو سمرتنجی جی ہم پردھان منتری بن کر بھلا کر سکتے ہیں اور ہم اگر پردھان نہیں منتری بنیں گے تو ہمارا سماج جو سمجھاتے تھے کہ ہمارا جو سماج آپ لوگ سنگٹیت ہوں گے تو آپ کے پاس سب آئیں گے اور اس میں بہت بڑی طاقت ہے تو صاحب یہی ہمیں سا دیئے کہ ہم کو بکاؤ کی ضرورت ہے نہیں ہے ہم کو بکاؤ سماج کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹکاؤ سماج کی ضرورت ہے تو دیکھیں دوستو یہ وی آر گاؤتم جی کے ساتھ میری پہلی ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں کو واقعی میں کاشی رام جی کے انسنجے کس سے اور کہانیاں سننی ہیں تو اگر اس ویڈیو کو آپ لوگ اچھے زیادہ پسند کرتے ہیں تو پھر نیکس ویڈیو میں پھر سے وی آر گاؤتم جی کے ساتھ بنا ہوا تو تمام خبر کلی آپ دیکھتری ایجا سٹی بھی انڈیا